ہیلو وائیز ویلکم بیک ٹو دی چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹیم ویور کے بارے میں کہ ٹیم ویور کیا ہوتا ہے کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو اپنے لیپ ٹوپ اور کمپیوٹر میں اور کنیکٹ ہو سکتے ہیں کسی بھی سسٹم کے ساتھ وائر لیسلی آئیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہیلو وائیز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنولوجیز کی دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹسٹ ٹیکنولوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹیم ویور کیا ہوتا ہے ٹیم ویور بیسکل یہ ایک فری سوفٹ ایر ہوتا ہے جو کہ انٹرنیٹ کی مدد سے آپ آپ کسی بھی کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں اس کی پرمیشن کے ساتھ دوستو اب یہاں پہ کوئیسے نہ آتا ہے کہ ٹیم ویور کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں بسکلی یوں ہے کہ اگر آپ آفیس کا کام اپنے گھر پہ بیٹھ کی کرنا چاہتے ہیں کچھ فائلز کوپی کرنا چاہتے ہیں اور ریموٹلی اسیس کرنا چاہتے ہیں اپنے لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر کو جو کہ آپ کے آفیس میں پڑا ہوا ہے تو آپ ایزیلی اپنے گھر پہ اس چیز کو اسیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فرینڈز آپ فائلز شیئرز اور سیو کرنے کے لیے بھی ٹیم ویور کو یوز کرتے ہیں اپنے بزنس پورٹ ویوز کے حساب سے اس کے علاوہ اگر آپ آفیس میں ہیں تو آپ اپنے کمپیوٹر کی اوپر ایکسپرٹ کی ضرورت ہے تو ایکسپرٹ اگر آپ کی ہیلپ کرنا چاہے آپ کی کمپیوٹر کی اوپر اسیس کرنا چاہے یا لیپٹوپ کی اوپر اسیس کرنا چاہے تو وہ ٹیم ویور کی ہیلپ سے آپ کی سسٹم کی اوپر اسیس کرے گا اور آپ کی جو بھی پروبلم ہوگی اس کو ریزولف کرے گا اور دوستو سیم از وہی پروسیجر ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ہیلپ کرنی ہے تو آپ نے کسی اور کی سسٹم میں جانا ہے تو سیمپل ایس that آپ بھی ٹیم ویور کا یوز کریں گے اور اس کے سسٹم میں جانا ہے اس کی پروبلم کو سولو اوٹ کریں گے دوستو چلے آئیں جانے کی کوشش کرتے ہیں کیسے اس کو انسٹال کرنا ہے کیسے اس سے working ہم نے کرنی ہے اور کیسے ہم assess کر سکتے ہیں کسی بھی computer کو with internet کے ساتھ دوستو سب سے پہلے آپ نے teamweaver کو انسٹال کر لینا ہے یعنی کہ download کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے download کے لنک آپ کو description میں ملے گی جا کے آپ check out کر سکتے ہیں اور free میں آپ اس software کو download کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے same as جیسے ایک software کو انسٹال کرتے ہیں next next کر کے ویسے ہی آپ نے کرنا ہے basic installation آپ نے کر لینا ہے اور جیسے آپ کے پاس یہ software install ہو جائے پھر آپ نے اس کو open کر لینا ہے دوستو جب آپ نے یہ software کو install کر لیا اپنے laptop میں تو ہونا چاہیے کہ جو second computer ہے جس کو assess کرنا ہے یا اس نے آپ کی system کو assess کرنا ہے اس میں بھی یہ software install ہونا چاہیے تو پھر ہی آپ assess کر سکتے ہیں اس کے system کو یا اپنی assess اس person کو دے سکتے ہیں دوستو جیسے آپ یہ software کو install کرنے کے بعد open کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا welcome to teamweaver آپ نے select کرنا ہے basic installation اس کے بعد personal non commercial use ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے کر لینا ہے check اور یعنی کہ آپ نے اس کو tick کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے accept and next ٹھیک ہے تو جیسے آپ اس کو کریں گے تو یہ installation آپ کی complete ہو جائے گی جیسے friends اس کی installation complete ہوگی تو آپ کے سامنے allow remote control کے دو options آئیں گے جس میں سے پہلا option ہوگا your ID یعنی کہ آپ کی ID ہوگی جو بھی وہاں پہ remotely numbers آپ کے پاس آئیں وہ numbers آپ کی ID ہوگی تو اگر کوئی اور system آپ کی laptop یا computer کو assess کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ your ID آپ نے اس person کو بتانی ہے پھر وہ وہاں پہ diet کرے گا تو پھر آپ کا partner بنے گا اور پھر آپ کے laptop یا computer کو assess کر سکتا ہے اگر آپ نے کسی اور کی system کو assess کرنا ہے تو پھر آپ نے partner ID کا استعمال کرنا ہے اور اگر آپ نے کسی کا system کو assess کرنا ہے کسی کے laptop کو assess کرنا ہے تو آپ نے partner ID میں اس system کی ID لگانی ہے جو کہ آپ کو اپنے system کے ID کی اوپر نظر آ رہا ہے same as ویسے digits ہوں گے تو آپ نے وہ binary numbers جو ہیں آپ نے یہاں پہ partner ID کی اوپر لگانا ہے اور just آپ نے connected to partner کر دینا ہے تو کچھ time کی loading ہوگی اور آپ کو system connected ہو جائے گا اس system کے ساتھ تو آپ totally control جو ہے وہ system کے اوپر کر سکتے یا وہ system آپ کے system کے اوپر کر سکتا ہے دوستو میرے پاس ایک اور extra computer ہے میں اس کی ID یہاں پہ insert کرنے والا ہوں اس کے بعد میں connect کروں گا اس کو اپنے اس laptop کے ساتھ تو یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ file transfer کرنا تو just file transfer کے اوپر click کر کے connect کر سکتے ہیں اگر آپ remotely control چاہتے ہیں تو remotely control کر کے آپ connect to partner کر سکتے ہیں تو جیسے آپ کریں گے تو آپ کمپیوٹر یا laptop connected ہو جائے گا ادھر کے ساتھ جیسے کہ میرا computer connected ہو گیا laptop کے ساتھ تو میں کوئی بھی changing کر سکتا ہوں کوئی بھی controlling working کر سکتا ہوں each and everything میرے control میں ہے جس کو میں team weaver کی مدد سے use کر رہا ہوں چینل کی اپنیوز چینل کو لابنی سبسکر کی جائے گا کیونکہ latest technologies کے later videos daily بھی اس کے اپلوڈ ہوتی ہیں اس وڈیو کو شیئر کریں اپنے ورڈ اپ اور facebook friend کے ساتھ ملتے ہیں ایک اور technology کی وڈیو میں اپنا کیار رکھے گا thank you for watching